ہائی ویورز اس اس میر باہا عمران ویورز آج ہمیں پاکستان کے معروف نیوکلیر فیزیسسٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے پرویز امیر علی حود بھائی نے ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ کسی تاروخ کے محتاج نہیں ہے قائدی آزم دیوورسٹی میں انہوں نے پچاس سال جو ہے وہ ٹیچنگ کی بڑا اچھا جو ہے سنڈرز کو ویر کیا اور بہت کچھ سوٹنے کا موقع ملتا ہے اور انہوں نے انڈرگریجوئیٹ پی ایس ڈی دکری جو ہے ایم آئی ٹی سے حاصل کی اور یو ایس میں پروفیسر بھی رہے ناو آرڈیز 2023 میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اوریجن آئیڈنٹیٹی اینڈ پیوچر میں ان کی بکس جو ہیں ہمیں آنے والے ٹائم میں مندر اعام پر ملیں گی دوسرے جانب ہم بڑھتے ہیں ڈاکٹر ابھیشک مشہ جی کی جانب جو کیوں کسی تاروخ کے محتاج نہیں ہے سر بہت شکریہ ہمارے بیوریز کے لیے آپ نے ٹائم میں کرنا ہے آپ کے سبی ویورز کو بھی آیا نمازتے سلام ستسکار تانکس فور انوائٹیگ میں ملتا ہے اور انشاء کی جو بھائید ہے بہت شکریہ ہمارے پلاتفورم لیجنڈ آئیڈ پروفیسر سانگھ فرگیویگ میری اسے پریجنٹیٹی ڈاکٹر ابھیشک سر تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ ہمیں خود بتائیے گا کہ آپ کنگین بکس پر کام کر رہے ہیں اور کس یونیورسٹی سے آپ نے پی ایس ڈی کی ڈگری حاصل کی اور تھوڑا سا ہماری بیوورز کو بتائیے گا اور بیوورز آپ نے سر پرویس خود بھائی کا بھی جو ہے وہ چینل بہت ہی زبردست ہے اور ابھی شیخ سر کا چینل ہے وہ بہت زبردست ہے دونوں کے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیے گا دونوں کے چینل کا لنک ہے وہ نیچے دسکرپشن میں میں پیسٹ کر دوں گی تو آپ لوگوں نے دونوں کے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ابھی شیخ سر کائنڈلی ہمارے بیوورز کو اپنا لائف کا ایکسپیئنس بتائیے گا تو اس کے ساتھ ہی ہمارے جو ہیں پرویس صاحب ان سے آج ہم بہت لمبی گکتدو کرنے والے ہیں ان کے سائنس اور مذہب کی کنیکشن کو ہم جو ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے ویسے تو بہت بکس وہ لکھ چکے ہیں اور بہت سے آرٹیکلز لکھ چکے ہیں اور ان کے مسائدات سے ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ پانستا ہے بہت کچھ علم حاصل کرنے کا موقع دیتا ہے تو سٹارٹ کیسے رباہ میں میرا کوئی بہت زیادہ بڑا دسکرپشن نہیں ہے میں نے ابھی پی ایس ڈی کری ہے ہمبرگ یونیسٹی سے میں وہاں پروفیسر تھا کچھ دنوں تک پھر میں نے پیٹش یونیسٹی میں لوگ پڑھایا اب میں انڈیا میں آگیا ہوں یہاں پہ گوہ میں ایک لوگ یونیسٹی ہے اس میں میں ایک پروفیسر ہوں اور میں نے اپنی ماسٹرز جو ہے جو ہے گیجویسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل سٹیڈی سوزر لینڈ سے اور نیشنل یونیسٹی آف سنگاپور سے کیا ہے اور پھر انڈیا سے میری پاکی پرارمبک سکشہ دکشاہ صاحب میں نے انڈیا سے ہی کی ہے بس میرا بھی انٹریسٹ پر یہ جو پرویسر کا ہے میں بھی نکلیسٹیوٹیکل آج تک پر بہت کام کرتا ہوں میں نے سر کے آرٹیکلز کو پڑھے ہیں کئی جو دار میں وہ پبیش کرتے ہیں ان کی سپیچیز کو میں نے کھنٹوں سنا ہے تو بلکل انسپائر رہا ہوں سر سے ان کی باتوں سے اور بہت کچھ سکھنے کو ملا ہے سو انڈیریکٹلی ہیس مائی استاد ہیس مائی گروہ تو یہ ایک اپورچنیٹی تو لرن فیو مور ٹھنگس اور میں آج بس اتنا کہوں گا کہ کوئی ڈیویٹ نہیں ہے میں یہاں پہ سر کے سٹوڈنٹ کی طرح آیا ہوں اور جو بھی میں کہوں گا وہ سر کی باتوں میں کچھ ایڈیشن ہوگا اس کا کسی بھی طریقے سے کنٹرڈیکشن یا یا پولیشن کرنے کا کوئی وہ نہیں ہوگا اس کو اسی طریقے سے دیکھا جائے سر بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا وقت کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری بیوگرز کے لیے جو ہے وہ ٹائنگ نکالا تو سر میں سک سے پہلے آپ کی ایکسپیڈینس سے جو ہے وہ یہ جاننے کی کوشش کروں مطلب ہمارے بیوگرز یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان میں سائنس اور فلسفے میں اتنی دوری کی وجہ کیا ہے اور ٹو نیشن دوری کیا کہیں گے آپ کی سائنس اور مذہب کی ایک جنگ ہے اور کیا کہیں گے سب سے پہلے شکریہ اور ڈاکٹر ابیشیک سے پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے میں انہوں نے کہا کہ وہ تو میری کسی بات سے اختلاف نہیں کریں گے I hope that's not true اس لیے کہ جب تھوڑا سا فرق ہوتا نا تب ہی تو مزا آتا ہے تب ہی تو کچھ بات آگے بڑھتی ہے اگر سب لوگ ایک ہی بات پہ تفاق کریں تو پھر کیا فائدہ بات کرنے کا اچھا تو آپ نے رباہ آپ نے دو مختلف قسم کے سوال کیے ایک تو یہ کہ ٹو نیشن تھیوری اور دوسرا سائنس کے بارے میں سائنس اور مذہب تو سائنس اور مذہب پرانا مسئلہ ہے یہ ہمیشہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا ان کے بیچ میں مطابقت ہے یا یہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں اور یہاں پر پھر ہمیں یہ بھی ڈیفائن کرنا پڑتا ہے کہ سائنس کیا اور مذہب کیا دھرم کیا چیز ہے سائنس کیا چیز ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس کو سب سے پہلے اچھی طرح سے سمجھ لینا کہ سائنس کیا ہے سائنس کا مقصد ہے کہ جو ہمارے آس پاس کی دنیا ہے اس کو ہم توانین لاؤز کی بنا پر سمجھ سکیں کہ اس کے پیچھے جو بھی ہم دیکھتے ہیں جو بھی ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں چاہے وہ پھول پتے ان کے رنگ ہو یا سیاروں کی حرکت یا یہ کہ بیماریاں کیسے ہوتی ہیں اور کیوں خاص قسم کی بیماریوں پائی جاتی ہے خاص قسم کے لوگوں میں یعنی کہ ڈی این اے کا سٹڈی لے کر ایولوشن آف یونیورس ارلی یونیورس تک وہ سب کچھ سائنس کے زمرے میں آتا اور اس کے پیچھے جو قانون ہے نا جو قوانین ہیں وہ بہت سادہ ہیں جب آپ ان کو میتھمیٹکس کی شکل دیتے ہیں تو یہ بہت مختصر ہوتے ہیں اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ سائنس بڑی طاقت بڑی قوی چیز ہے اور اس میں ہم کسی اور طاقت پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں مطلب یہ کہ جو کچھ دنیا میں ہے اس کو ہم جان سکتے ہیں صرف اور صرف اپنی عقل استعمال کر کے عقل تجربہ یہ جو سائنسی طریقہ ایک کار کہلاتا ہے اس پر عمل کر کے اچھا جہاں تک دھرم یا مذہب کی بات ہے یہ تو بہت مختلف قسم کے ہوتے ہیں لیکن ان میں ایک چیز مشترک ہے یعنی کہ آپ مانتے ہیں جو آپ کو بتایا گیا ہے بچپن میں اس کو آپ قبول کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہی سچائی ہے کیونکہ میرے ماں باپ نے مجھے یہ بتایا تھا خیر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اس اس ایمان پہ یوں پہنچے کہ ہم نے سوچا اور سمجھا اور بہت سے بڑے بڑے سوال ہیں فر مثلا یہ کہ کائنات کو کس نے بنایا یہ قانون کس نے بنائے وغیرہ وغیرہ تو وہ پھر کسی ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں اور پھر اس سے وہ ہٹتے نہیں وہ کہتے ہیں کہ اب یہی فرق آ جاتا ہے سائنس اور دھرم میں مذہب میں کہ سائنس میں ہم ہر چیز کو کھلا چھوڑتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جن اصولوں کی بنا پر ہم پہنچے کسی نتیجے کی اوپر ان اصولوں کو بھی ہم ٹٹولیں گے ہم ان کو پرکیں گے ہمارے لئے کوئی چیز مقدس ہولی نہیں ہے we only believe in what can be tested تو یہ فرق ان دونوں میں ہے البتہ سائنس آپ کو یہ نہیں بتائے گی کہ کائنات کیوں بنی اور اس کے پیچھے کیا مقصد ہے اور کہ ہم جب مریں گے تو کیا ہمارے سات جنم ہوں گے پانچ سو تیس جنم ہوں گے یا جنت دوزق جائیں گے یا کچھ بھی نہیں ہوگا یہ تو سب کلے سوال ہیں so these are irresolvable differences سر آپ two nation تیوری کے حوالے سے کیا کہیں گے دو کنٹریز کے درمیان ایک جو ہے مذہب کے نام پر دو الگ کنٹریز بنا دیے گئے اور جس پہ ابھی تک کانفلک یعنی سیونٹی پائیو گزر چکے ہیں کانفلکس ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا جس میں کئی جنگ بھی آجاتی ہیں اور ایک تو جنگ چلے سائیڈ پہ کر دے وہ پنگلہ دیش والی چلے سائیڈ پہ کر دے لیکن ہم نے کافی جنگیں لڑی ان کے کشمیر کے نام بر اور ابھی تک وہ کانفلکس نہیں ہوا آپ کی کہیں گے تو نیشن تھیوری بننے کا مقصد ٹھیک رہا کیا ہم سیکسیس فل ہو پائے ٹو نیشن تھیوری جس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان بنایا وہ بھی ٹھیک رہا کیا اس مقصد کو پورا کر پائیں دیکھیں میں تو نیشن تھیوری نہیں اس وقت یعنی کہ اس برے سغیر ہند میں جس میں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سب شامل ہیں بہت سے نیشن ہیں اور یہ تخصیم سے پہلے 1947 سے پہلے بھی بہت سے یہاں پر بہت سی قومیں تھیں اب یہ ایک بہت بڑی oversimplification ہے کہ صرف دو ہی قومیں ہیں جو یہاں پر آباد ہیں اور جیسا کہ جنہ صاحب نے کہ یہ آپس میں کبھی شانتی اور امن کے ساتھ نہیں رہ سکتے خیر وہ بات تو جنہ صاحب کی بہت ہی غلط نکلی نا وہ تو ہم نے بنگلہ دیش کے بننے کے بعد ہی دیکھ لیا کہ ایسی چیز تو ہوئی نہیں سکتی اور یہ دیکھیں بنگلہ دیش تو کہتا کہ ہمیں پاکستان سے تو بات بھی نہیں کرنی ہم ان کو ویزے بھی نہیں دیں گے ہم کہتے نا پاکستان میں یہ انڈیا کا خصور تھا انڈیا نے سازش کی چلو مان لیا تو کم اس کم اب ہمارے ساتھ دوستی تو ساتھ کیا کچھ کیا تھا تو دو قومی نظریہ it doesn't make sense اب اس کو دیکھیں میری پوری کتاب ہے اس کی اوپر پاکستان origins identity and future تو اس میں دیکھیں ایک 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 لحاظ سے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ دو قومی نظریہ آخر بنا کیسے یہ کتنا پیچھے تک جاتا ہے کیا یہ اس وقت شروع ہوا جب محمد بن قاسم یہاں سات سو بارہ میں آیا ہماری جو سرکاری کتاب ہے نا وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اسی وقت شروع ہوا لیکن یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب پہلا مسلمان اس سرزمین پہ پہ پہنچا تو اس وقت پاکستان کا جنم ہوا اور پہلا پاکستانی خود محمد بن قاسم ہے یا رب is how much more stupid can you get than that وہ بیچارہ محمد بن قاسم واپس چلا گیا دو سال کے بعد تو اس کو جس نے اس کو بھیجا تھا اس ہی کو مار ڈالا پور چپ was killed very good general لیکن اس کو مار دیا اچھا یہاں اسلام دھیرے دھیرے آیا ٹھیک ہے محمد بن قاسم پہلا تھا لیکن عرب تو انڈیا کی سرزمین پہ بہت پہلے سے تھے اسلام سے بہت پہلے تھے اور جب انویجنز ہوئیں سینٹرل ایشیا سے ہوئیں افغانستان سے ہوئیں ایران سے ہوئیں تو یہاں اسلام آہستہ پہلا ہاں بزور تلوار شروع میں لیکن پھر یہاں جو صوفیز نے کام کیا کہ محبت کا پیغام دیا اور کہا کہ کاسٹ سسٹم اچھی چیز نہیں ہے اسلام تمہیں برابری دے گا دیا تو نہیں لیکن خیر وہ امید تو تھی تو اس طرح سے اسلام پھیلا اب یہ دیکھیں لمبی بات ہے میں اس کو بہت مختصر کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ انگریز کے آنے سے پہلے ہندو اور مسلم کا تو الگ کوئی وجود ہی نہیں تھا مطلب یہ کہ اگر آپ کسی بندے سے پوچھتے ہیں پوچھتے اس زمانے میں ارے بھائی تم ہندو ہو وہ کہتا کہ what's that ہے کیا ہندو ہوتی کیا چیز ہے آپ کو پتا ہے نہ بھگوت گیتہ میں ہے نہ رمائیانہ میں ہے ہندو کا لفظ کسی بھی ہندوزم کی مقدس کتابوں میں استعمال ہی نہیں پایا بھی نہیں جاتا it is an Arab word تو اگر آپ کسی سے پوچھتے کہ بھائی ہندو ہو تم he would not he would say what's that مسلمان سے پوچھتے وہ کہتے کہ ہاں وہ کلمہ تو پڑھ لیتا لیکن کہتا کہ میں یا تو ترک ہوں یا افغان ہوں یا ادھر اس افغانستان سے آیا ہوں یا ایسے بہت تھوڑے تھے جو نائنٹی پرسنٹ یا نائنٹی فائی پرسنٹ تھے وہ تو ادھر کے کونورس تھے اور وہ کہتے کہ میں اس گاؤں میں رہتا ہوں میرا باپ یہ ہے میں یہ کام کرتا ہوں یا وہ کام کرتا ہوں تو لوگوں کی شناخت جو ہے ان کے پیشے سے ہوتی تھی ان کے آباؤ اجداد سے ہوتی تھی ان کے گاؤں سے ہوتی تھی تو یہ اور ان کے گھٹیا کام کرتے ہیں مثال کے طور پہ وہ جو ہجامت کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ تو دھیرے دھیرے بنی ہے اور یہ انگریز کی آنے کے بعد اس میں بہت تیزی آئی اور صرف اس لیے نہیں کہ انگریز کی کوئی سازش تھی لیکن انگریز کو ایسے لوگ کی بھی ضرورت تھی جو ان کے ساتھ حکمرانی کریں اور اس طرح سے پھر موڈرن ایڈوکیشن جدید تعلیم آئی اس میں جو اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے وہ انگریز کے زیادہ قریب ہو سکے جو جن لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں نہیں ہم کو موڈرن ایڈوکیشن چاہیے ہی نہیں ہمیں انگریزی نہیں سیکھ نہیں ہمیں سائنس کی ضرورت نہیں وہ پیچھے رہ گئے تو مسلمان پیچھے رہ گئے ہندو آگے ہو گئے فارکون میں بڑا اور ہوتے ہوتے پھر اس کو جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں انہوں نے استعمال کیا ٹو نیشن تھیوری صرف جنا اور اقبال اور سرسید کی نہیں ہے it is also equally سوار کر اور گول وال کر وہ جو اس زمانے میں جانے پہچانے بھی نہیں جاتے تھے لیکن جن کی تھیسس اب آپ سمجھ لیں کہ انڈیا میں مرکزی حیثیت رکھنے لگی ہے صحیح کیا سر ابھی شیخ سر میرا سیم قسطن آپ سے بھی یہ ہی ہے کہ two nation theory آپ کے نزدیق کیا ہے یہ science اور مذہب کی جنگ ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور اس کی رقیقت کیا ہے اور جو مطبع different different authors two nation theory کو different different رنگ لے چیزے ہیں آپ کیا گنا چاہیں گے اس سائنس ایک پرکریہ کا نام ہے ایک process کا نام ہے تو کئی لوگ سائنس کو objective سمجھ دیتے ہیں کی جیسے science is itself an object science is a process science is how you do something آپ کیسے can بھگوان ہے اس کا ایک طریقہ یہ مان بھگوان ہے اب وہ بھگوان کیا ہے کیسے ہے اس کے اور انتر آتا ہے اور یہاں پہ ہندوستان کی جو فیلوسفی تھی وہ پٹ گئی ہندوستان کی فیلوسفی نے اپنے آپ کو اس طریقے سے پریزن نہیں کیا جیسے وہ کرنا چاہی تھا جیسے پروفیسر صاحب نے بہت اچھی بات کی سائنس اور مختلف نہیں ہے سائنس اور مختلف ہے کیونکہ ریلیجن اور دھرم ایک ورڈ نہیں ہے جیسے کئی ورڈ ہوتے ہیں دوسرے ٹیکس بکس میں آپ جب خاص کر جب ہم فرنچ ورڈ یا انگلش ورڈ پڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے کہ ایک ورڈ جو اس کا کسی دوسرے بھاشا بھی تو کیا وہ سیم میننگ کو کنوٹ کرتے ہیں انسر ہے نہیں دھرم جیسے ہے دھرم کتی ریلیجن نہیں ہے دھرم گن ہے دھرم پروپرٹی ہے کسی وشتو کی کسی بھی چیز کی جیسے آپ ہمارے سانکھ درشن پڑھے ہیں یا اور بھی چیزیں پڑھے ہیں تو بتاتے ہیں کہ چیزوں کو سمجھنے کا طریقہ کی سانس ہے بیسی کی جیسے جب میں اپنی law کے course میں جاتا ہوں پہلا کوششن اپنے بچوں سے پڑھتا ہوں بہت نورمل سا کوششن ہے جو آپ کو دکھاتا ہے کی کی مائنڈ جو ہے وہ اپنی انوارمنٹ جس میں وہ کھیل کر رہا اس کے اوپر کتنا اپنی بچے بلتے ہیں لاؤ کبھی نہیں پڑھا ہے کیونکہ ان کے دماغ میں law of social science چل رہا ہوتا ہے اور جب میں بلتا ہوں کہ بھائی تم class 6 law پڑھ دے laws of physics laws of chemistry جیسے پروفیسر صاحب نے بھی کہ laws جاننے کا جو جو طریقہ ہے وہ ہی سائنس ہے ان کے کانون کو مگر میں بچوں کو یہ بھی سمجھانا چاہتا کہ laws of physics اور laws of crime میں کیا انتر ہے یہ ہی سمجھنے کا پریاز جو تھا اس میں ہم ہندوستانی جو ہیں وہ بہت تیچھے کیونکہ ہماری چیزوں کو لوگوں نے پڑھا اور اس کو اپنے حساب سے interpret کر دنیا کو دیچ گیا جس میں ہم بار بار ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو یہ وشواس کرتے ہیں کہ ہم پہ نکلیر بام اس کے ریزن کا قارن ہے جو میں explain کرنا چاہوں کہ ہوتا کیا جب آپ laws of matter کو دیکھتے ہے پروفیسر صاحب as much lawyer as i am the only thing is that he is concerned with laws of matter laws of matter or laws کسی کرتے ہیں laws of social sciences میں آپ کا object یعنی human being ہے اس کے behavior کو study کر کے آپ prescribe کرتے ہیں mode of behavior دونوں is study of behavior laws of matter and laws of social sciences they all are study of behavior but the approach is different جو science ان کے پیچھے کی ہے ایک descriptive science دوسری ہے prescriptive science کہ انسانوں کو کیسے behave کرنا چاہیے جو laws of religion ہیں جن کو divine law کہتے ہیں وہ اسی پہ چلتی ہے اور اس laws کی validity کا question جو ہم جیسے philosophers attract کرتے ہیں یہ دکھانے کے لئے کہ validity کسی god سے نہیں آتی جو آپ پورے Europe کا جو رنیسان کہتے ہیں جہاں پہ انہوں نے یہ سمجھایا کہ social sciences میں law کی ڈیوائن سے نہیں آتی کیونکہ ڈیوائن ویلیڈیٹی کا جو society ہوگا وہ imperialism کی society ہوگا کیونکہ وہ باقی culture tradition کو پرچ کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے بیکنی اس کو tolerate نہیں کرے گا وہ ایک جیس کو صحیح آتا ہے سو آج جو Europe بنا ہے دھرمہ ہے دھرمہ is a property of an object of a matter it's a good so راجہ کا دھرم راجہ مسلمان ہو فرق نہیں پڑتا راجہ کرشن ہو فرق نہیں پڑتا اس کا دھرم وہی رہی 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 بیکر this is the duty it is the quality or the virtue of the king that makes him okay so یہ یہ باتیں جو ایک linguistic translation جو ہے نا جس میں ہم ہم بار بار پھٹتے چلے گئے تو science as i understand is not an object science is not a goal پھر se science is merely the approach to understand a phenomenon جیس doctor ساتھ نے کہا کہ آپ کسی چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہوا چل رہی state ہوتے ان کے بیچ میں slope of the temperature یہ آپ اس کی taxonomy میں جاتے اس کو اور کلیرلی explain کر سکتے ہیں so first study جب آپ assume کر لیتے ہو وہ science کا antithesis religion ہوتا ہے لیکن جب آپ اس کو explain کر رہے ہوتے ہو ہوا کا par ہم اینڈیان ہی ان کو دھرائیڈ جو کرنے کا ویسٹ اور اس کے پہلے جب اسلام بھی آیا تو اسلام اس ست آف رول کے ساتھ ایک ست آف přی کن practitioners بھی لے گیا اسلام کے پہرے سب آئی دیا تھا تو انڈیا میں بھی جاہلیہ اسٹیبلش کیا گیا ان کے سکالرز کہا تھا کہ انڈیا یہاں پہ عورتوں کو سمان مجھ داتا اور عورتوں کو بریشتیز ڈھکنے دیتے تھے شودر کے ساتھ یہ کنسیپ ہوتا تھا شودروں کو انسان نہیں مانتے تھے اس ٹائپ کے بہت سی فلسفی کو دکھایا گیا which shows کہ the place was basically یہاں پہ انلائٹمنٹ کی ضرورت تھی ہے وہ انلائٹمنٹ اسلام کی روچ آیا جو سفیزم سر نے جس کو ایلیوٹ کیا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی بھی سسٹم غلط ہے یا صحیح ہے ہماری سٹوری ہمیں ہمارے طریقے سے جب ہم بتانے کا پریاز کرتے ہیں جیسے میں پروفیسر صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ایک سانکھے درشن کرتے ہیں انڈیا نے فلسفی ہے دکلیشن کی فلسفی ہے یا دویت کی فلسفی ہے ایک بار ایک بار اس کو دیکھ لیں جیسے کئی بار یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ یہ مانتے ہیں لوگ کی ان کے یہاں پہ پلاسٹک سجری تھی اگر آپ میلبرن یونیوریسٹی میں جائیں اور وہاں کے آپ رویل کالیج آف میڈیسن میں دیکھیں تو وہ سوشتر کی بس لگائی ہوئی ہے اور سوشتر جو وہ تھے جنہوں نے فرسٹ پلاسٹک سجری کو پرپارم کیا تھا تو پلاسٹک سجری اب یہ ہے کہ آپ گھنیشہ سے لے کر دیں یہ کر دیں وہ ایک الگ کونسیپٹ ہے which is of course sounds funny but یہ کی کونسیپٹ ہی نہیں تھا یہ 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 تھوڑا سا وہ ہے تو میں یہ میکس ملر کی بات ختم کر کے پھر سر کو میں پلیٹ فارم دے دوں گا تاکہ سر اپنی بات پہ رکھیں تو میکس ملر صاحب کہتے ہیں کہ the hindus were the present alone which is the real and living solution of the problems of the past and the future seems never to have attracted their thoughts history supplies no second instance where the inward life of the soul has so completely absorbed all the practical faculties of a whole people and in fact almost destroyed those quality by which a nation gains its place in history india has no place in the political history of the world میں آپ کو کارل مارکس بتا دوں کارل مارکس نے کہا کہ کارل مارکس was anti-capitalism anti-imperialism but ان کی ایٹین سکسی نائن کی ایٹین سکسی فائب کی دو پیسے ہیں جو انہوں نے نیوارک کے کسی میم سپیپر میں دکھا اور یہ کہا کہ i am anti-imperialism but british imperialism in india is justified کیوں کیونکہ یہ جو west in east کے لوگ ہیں ان کو جینے ان کے اوقات نہیں پڑھنے کی اس کے بعد oecd نے ایک study ہی کنڈک کریں two thousand years of economic gdp history of economic gdp of the world and in their and in their research to their dismay they found that china and india alone contributed 55 percent of the world gdp except for the period جب india میں یہ سب invasion ہوا اب یہ سب ہونا شروع ہوا history کچھ کہہ رہی ہے philosophers کچھ کہتے ہی چلے گے ہمیں ہماری history کو ہمارے طریقے سے بتانے نہیں لیے اب جیسے ورنڈ سسٹم ہے جب میں law کا student تھا and i'll just take one minute جب میں law کا student تھا تو ہمیں یہ بتا گیا کہ there is a sources of law and because جب آپ source لکھیں گے تو abc لکھیں گے تو abc not necessarily has to be in a vertical کوئی جو ہی بھی ہے کہ وہ order اگر order ہے تو اس میں چھوٹے یا بڑے کا ہو order horizontal بھی ہو سکتا ہے order vertical تو اگر کوئی abc criteria ہے تو کوئی جو ہی نہیں کوئی کون بڑا ہے کون جو ہے so the same thing happens with the wellness system what was the philosophy and how it was presented sociology کو philosophy بنا کے پرزنٹا گیا وہ sociology جو ہماری ہے وہ ہمارے اسٹوری جب بتانے چاہتے تو ہمیں سیفرنائز کہہ ریا جاتا ہے یہ سیفرنائز کرتے ہیں so the bottom line is کہ جب ہماری اسٹری کوئی دوسرا بتائے that is the real identity or explanation of being in india جب ہم بتانے کی کوشش کریں تو وہ سیفرنائز ہے اس پہ تھوڑی ہماری مت بھید رہتے ہیں جو ہم اپنی سٹوری بار بار بتانے کی کوشش کریں کہ ہمیں سنیں اور ہم with documentary proofs اور اس کے بات کریں کسی بھی اسمشن بیلیف اس کے نہیں it will be scientific as i said his social science are as much science as maths and physics are maths itself آپ آپ یہ کہتے ہو یہ ہو جائے ادھر دو جوڑ دے دھر چار جوڑ دے that's how you make the science of math so science is an approach twisted science is not a science is not a subject in itself so that's what یہ ہی میرا کہنا two nation theory پہ ہم بار میں کہیں گے پہلے سرکر یکھی نہیں لیتے ہیں and i guess i have a lot of ھم چلی ہاں میں آپ میں نے آپ کی باتیں سنی اور ہاں بہت صحیح کہا آپ نے کہ جو ancient indian civilization ہے اس کے بہت بڑے بڑے کارنامیں ہیں آپ نے plastic surgery کی بات کی خیر مجھے پتہ نہیں کہ یہ ممکنی یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک کہانی ہوگی کہ گھنیش کا سون جو ہے وہ کسی انسان کی اوپر لگایا گیا یا plastic surgery اس طرح سے ہوئی that sounds fictional to me لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ بہت بڑے mathematicians تھے جیسا کہ بھاسکرا اور آریا بھتا اور ان کا کام میں نے کچھ دیکھنے کی کوشش کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو kerala school of mathematicians تھا وہ بہت ہی امدہ تھا پھر ابھی حال میں جو ہم دیکھتے ہیں رامنوجن of course پھر سی وی رامن they are products of that civilization لیکن دیکھیں اس میں exaggeration بہت جلدی ہو سکتی ہے اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں میں یہ تو بہت ہے چینیز میں بھی بہت ہے چینیز کی جو پرانی civilization تھی انہوں نے شاید انڈیا کے برابر یا اس سے بڑا بھی کام کیا ہوگا پہلی بار paper وہیں پہ بنا gunpowder بنا جو پہلے supernova دیکھے گئے تھے جو پہلی رائش اماری وی census ہوا وہ چائنہ میں ہوا جو ادھر steel production iron production تھی وہ industrial revolution کے برابر کی تھی hundreds of years ago تو چائنہ بھی بہت ایک عظیم تہذیب ہے انڈیا بھی ہے اچھا مسلمان جو عرب کے ہیں نا انہوں نے بھی بہت زبردست کام کیے تھے جو آپ دیکھتے ہیں کہ algorithm ہے وہ algorithmی کا invention ہے اچھاٹر 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 تو لوگ اس چیز میں ڈوب جاتے ہیں اور پھر اس کے اندر مبالغہ آ رہا ہی exaggeration ہوتی ہے تو saffernization of Indian history تو definitely ہوئی ہے اور اس saffernization میں پھر denials بھی آ جاتے ہیں جیسا کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کی کتابوں میں سے جو پورا مغل دور ہے وہ نکالا گیا ہے that is disgraceful i think اور یہ وہی کام انڈیا کر رہا ہے جو پاکستان نے کیا اب دیکھیں پاکستان میں اندر جو history ہے وہ 712 سے شروع ہوتی ہے what nonsense i mean there was a thriving civilization much before that آج کل تو یہاں پر چندرہ گپتہ موریا کے بارے میں نہیں بتایا جاتا and of course that was a magnificent civilization تو یہ کہ there is deep prejudice on both sides اور اسی لیے محروجیت objectivity is very very important without honesty without objectivity we cannot hope to get to the truth تو یہ جو باتیں آپ نے laws کے بارے میں کی بالکل ٹھیک جو physics کے laws ہیں وہ تو پہلے سے موجود ہیں their nature انہیں ڈھوننے کی ضرورت ہے اور پھر ان کو ڈھونڈ کر سمجھ کر انہیں ہم apply کرتے ہیں جس سے پھر technology بنتی ہے اس کے برقس جو societal laws ہیں جو ہم خود بناتے ہیں وہ اور نویت کے ہیں ہم اگر یہ کہیں کہ traffic light cross کرنے کی سزا پانچ سو روپے ہے that's a law which we make اور وہ اس لیے کہ ہم traffic accidents سے بچنا چاہتے ہیں so of course the two are completely different from each other میں آپ کی اس بات سے ابیشک آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں جو اسلام ایک بہت close system دکھائی دیتا اور خاص طور پر شریعت کے اعتبار سے شریعت gives you definite laws laws of inheritance کہ لڑکی کو آدھا ملے گا لڑکے کو ڈبل ملے گا اس کی سزا یہ اس کی سزا وہ یوں سر چھپانا ہے یا نہیں چھپانا ہے etc all that is 7th century اور اس کو modify کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے لیکن دیکھیں یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہندوزم میں بالکل ہی نہیں ہے laws of manu وہ بھی تو ہے that those are definite laws جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر دو راجاؤں کے بیچ میں جنگ ہو تو کس کو اگر ایک ہارتا تو دوسرے کے ساتھ کیا کرنا ہے ادھر بھی تو laws of conduct آ جاتے ہیں مگر جو فرق آپ نے بیان کیا وہ ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے کہ اسلام is a very highly codified set of laws اب اس سے نمٹنا پڑا ہے مسلم modernists کو کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس زمانے کے قانون تو آج کل کے زمانے میں نہیں چل سکتے اگر ہم انہی کو مانیں تو پھر غلامی بھی ٹھیک پھر آپ کسی کی تصویر بھی نہیں اتار سکتے آج کل تو مولانا جتنے بھی ہیں نا وہ بہت شوق سے ٹی وی پر آ جاتے ہیں پہلے وہ کہتے تھے کہ منع ہے ہم تو کسی انسان کی شکل دکھائی نہیں سکتے you can't take a photograph you can't make a picture but it's harap وہ چیزیں بدل گئے ہیں اور بدل نہیں چاہیے بلکل ٹھیک کہا سر آپ نے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے بہت ساری چیزوں کو مطلب ہمارے جو ہیروز ہیں سوپر ہیروز ہم ان کو یا کوئی مولانا ہوتا ہے یا کوئی سوفی وزرگ ہوتے ہیں اس طرح کی جو ایسی چیزوں کو پسند کرتے ہیں جبکہ ہم ویسٹ والی سائٹ پہ دیکھ لیتے ہیں یا اپنے پڑو سے ملکین کے بھارت کو ہی دیکھ لیتے ہیں تو وہ خمیشہ سے جو ہے وہ چیزوں کو لے کر چلا ہے ان کے ہیروز مختلف ہیں وہ مطلب دیوارٹمنٹ کی طرف کام کر رہے ہیں ہم نے بہت سی چیزوں کو دیکھا امیل کے ملالا یوسف زئی ہمارے سامنے ایکزیمپل ہیں اور ان کو کافی کرٹیسائز بھی کیا گیا جو ان کے ساتھ یہاں پر سوٹائیٹی میں سلوک کیا گیا وہ بھی ہمارے سامنے ہیں اور ان کو نوبل پرائز بھی ملا ٹھیک ہے ڈاکٹر عبدالسلام کو نوبل پرائز ملا ٹھیک ہے ملالا یوسف زئی کو نوبل پرائز بلا تو اس کے بعد ان دون یعنی کہ پاکستان کی سوزائیٹی نے ان پر کافی تنقید کی تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم جو دیوالپمنٹ کی طرف یا اپنے کنٹری کا نام روپن پرنے کے لیے یا دنیا دنیا کی طرف زیادہ مطلب اپنے ملک کو موڈرنائز کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو اس کو تنقید کا نشانہ یہاں پر کیوں بنایا جاتا ہے جبکہ ہونا تو یہی چاہیے کہ ہمیں ترقی کی طرف آگے بڑھنا چاہیے آپ کیا کہیں گے اس بارے میں دیکھیں جو آزادی افکار ہے فریڈم آف تھوٹ وہ ایک معاشرے کو آگے لے جاتا ہے اور جتنی زیادہ آزادی ہوگی اور جتنی آسانی سے لوگ اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں گے تو اسی حساب سے اس معاشرے کے اندر خرابیاں دور ہو سکیں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آزاد جو کھلی جو کھلے سماج ہیں وہ زیادہ خوشحال اور بہتر سماج ہوتے ہیں یہ ہم نے دیکھا کہ جہاں جہاں گھٹن ہوتی ہے ادھر لوگ ناخوش ہوتے ہیں ادھر خرابیوں کی کوئی نشاندہ ہی نہیں کیا جا سکتا اور وہاں پر جو کریٹیوٹی ہوتی ہے جو تخلیقی سلائیتیں ہیں وہ کچھ لی جاتی ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان میں ہم نے عبدالسلام کو مذہبی بنیادوں پر دھتکارا اور کہا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہیں ہم نے ان کے بڑے کارناموں سے انکار کیا ملالہ یوسف زیر حالانکہ اس نے بہت زبردست کام کیا اس نے لڑکیوں کو بچیوں کو تعلیم دینے کی کوشش کی گولی اس کو گولی سے ماننے کی کوشش کی گئی اچھا ہے کہ وہ بہت اچھا ہے کہ وہ بچ گئی اب ہمیں ماننا چاہیے کہ you know she is someone who did work for ordinary girls in پاکستان لیکن اس کی بجاہ ہم کہتے ہیں کہ اوہ یہ تو western agent ہے تو this is nonsense بالکل یہ غلط بات ہے اچھا میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں جو آزادی ہوتی تھی وہ ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ انڈیا نے آگے اتنی ترقی کی تو میں ذرا پرانی بات کر رہا ہوں لیکن دو ہزار چار میں میں جوالال نہرو یونیورسٹی گیا تھا اور ادھر میں نے ہر ایک تو یہ کہ ادھر میں نے ایک فلم بنائی تھی میں نے ایک فلم بنائی تھی جو میں نے ادھر دکھائی کشمیر پاکستان انڈیا اچھا بمبئی میں جب میں نے دکھائی نا تو ادھر کچھ آر ایس ایس کے لوگ آ گئے انہوں نے گھر بڑ کی لیکن جی این یو میں میں دکھا سکا بہت اچھی ڈسکیشن ہوئی دس بجے شروع کیا اور رات ایک بجے تک ڈسکیشن ہوتی رہی اب یہ چیز نہیں ہو سکتی وہاں پہ کیوں نہیں ہو سکتی اس لیے کہ ادھر ایک کریک ڈاؤن ہوا ہے اور وہ اس لیے کہ ادھر بھی اب انٹالرنس بڑھ رہی ہے اب ادھر جو میڈیا کی اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے جو ادھر بی بی سی کو بھی سینسر کیا جا رہا ہے that's not a good thing it's not good for انڈیا in the long run پھر تو انڈیا اور پاکستان میں فارق ہی نہیں رہ جائے گا اگر یہ چیز چلتی رہی تو اب میرے جو انڈین دوست ہیں وہ تو they are fighting against it and they should ابھیشیر سر میرا question آپ سے بھی یہی ہے دیکھیں پروفیسر صاحب نے جو کہا کہ جو ہماری ہماری story ہے جو ہم ہماری heroes ہیں یا کوئی بھی heroes ہیں وہ شروع سے local رہے ہیں لیکن ہماری approach universal رہی ہے جیسے آپ ہمارے ہاں دیکھیں کہ جو ہم نے دنیا کو دیکھا جیسے پروفیسر صاحب اس بات کو اچھے دے سمجھیں گے کہ matter میں جو atom کا behavior ہے وہ wave بھی ہو سکتا ہے اور وہ particle بھی ہو سکتا ہے provided کہ آپ کا observation کس particular point of view سے ہے observation سے دیکھنے کی نظریے سے چیزوں کا behavior بدل جاتا ہے اور جب آپ اس کو اس نظریے سے دیکھ رہے ہوتے تو آپ اسی گل کا اسی دھرم کا اس کو آپ سمجھیں گے so observation has a lot of impact on how you see the things so ہم جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں ہمارے طریقے سے atom جو ہے وہ particle ہے پروفیسر صاحب جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں ان کے طریقے سے atom جو ہے وہ wave ہے تو point of یہ ہے کہ کونسا صحیح ہے جیسے میں یہ مانتا ہوں کہ جس کو ہمارے ہاں sepheronization کہا جاتا ہے وہ انڈیا کی story ہے انڈیا کے point of view سے گانیش کی سون لگا دینا یہ واقعی میں ایک حاصلات پر بات استاؤنڈ کرتی ہے لیکن plastic سدری کا انڈیا میں denial کر دینا ہے جب مغل آتے تھے تو وہ انہوں نے war کر کے انڈیا کی مارک کارڈ دیا کرتے تھے اور یہ سوڑوی ستاوڑی میں ستوڑوی ستاوڑی میں آپ جائیں لوکل جو وہ ہوتے تھے ہم لوگ ان کو ڈاکٹرز کا کچھ نام تھا میں پھول رہا ہوں وہاں جا کر کے وید کے پاس جا کر کے وہ اپنا اس کو کرواتے تھے یہ skin grafting کی skin ہے ملبورن میں آپ چل جائیں ششرت سہینتہ ہے آپ پڑھ لیں اسے بک ایویلیب ہم باہر سے جو آئے جو باہر کا آیا وہ ٹھیک ہے مگر tolerance کے نام پہ اگر میرے اندر کوئی ایسا وائرس آ رہا ہے جو ہم کو ہی ختم کرنا چاہ رہا ہے اور ہم اسے اپنی identity کو بچانے کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس کو intolerance کہا جانا چاہیے جیسے مغلز ہیں مغلز کو انڈیا کی constitution کی تین کہانی ہے تین observational effect تین observation ہے انڈیا کے نرمار کی کہانی ایک ہے جو communist school of thought وہ دیکھتا ہے کہ مغلوں نے انڈیا کو بنایا مغل came and they had wielded the power of sword اور اس کے حساب سنو نے انڈیا کو political identity دی دوسرا ہے school of thought وہ کہتا ہے بٹیچرز نے انڈیا کو بنایا تیسرا ہے school of thought یہ تین الگ الگ observation point ہے depend کرتا ہے کس constitution of انڈیا کو آپ سہی سمجھتے تیسرا ہے جو constitution of انڈیا جس کو میں مانتا اور یہ سب کہہ کے آپ ridicule کر سکتے جو یہ کہتا ہے کہ اترم یت ہماری دکشیرم جو ہماری وہ ہے ہمارے وشنو پران میں بھی آگیا ہے کہ سمدر کے اتر میں اور ہمارے دکشیر میں جو بھو بھاگ رہتا ہے اس کو بھارت کہتے ہیں یہاں پر رہنے والے کو بھارت کی سنتتی کہتے ہیں یہ بغلوں سے بہت پہلے کا ہے اور جب کوئی بھی کورپوریٹڈ انٹیٹی آف سٹیٹ کے جب آئیڈیا آیا کہ پہلے کہ یہ کونسپٹ ہے آپ نے سوسائٹی کو کورپوریٹائز کر دیا کورپوریٹائز کرنے کا مطلب پرپیچول انٹیٹی پرپیچول اگزیسٹنس وہ ہمارے یہاں بہت پہلے سے تھی اب مغلوں کو کوئی نہیں ہٹا تھا مگر ہٹلر نے بھی جرمنی کو یونیفائی کیا لیکن اس کے جو کارنا میں ہے کہ اگر مندیر توڑا تو پھر آپ لکھئے کتابوں میں یہ مدیر بنوائے اگر 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 نے پریاغ راج کا نام الہاب آت کیا اس نے راج کو مارا ان کا کنورجن کرا تو وہ لکھئے آپ اس کو مغلوں نے آکے بتایا politics کیا ہوتی جو سچ ہے وہ تو لکھئے اگر ہم سچ کی بات کہیں ہمارے ہمارے کاشی مشہن انڈیا کی identity ہے ہمارے 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 کبھی بھی ایک concept نہیں تھا جو idea of god ہمارے وہ سیم نہیں ہے ہمارے god جو creation ہے آپ سانگ درشن پڑھا پڑے گا آپ کو ادوائت کی philosophy پڑھنی پڑے گی جو creator اور creation دونوں ایک ہیں اس کی بھی بات میں decision کی گئے کی ایسے کیسے ہو سکتا ہے اس کو سمپلیفائی کیا سمیں ridicule کر دیا کہ اگر تم نے میٹی سے انسان کو بنایا تو میٹی کب بنائی میٹی itself is a big creation بھائی matter creation آج کیسے ہوتا mass matter matter سمجھتے ہیں وہ بہت بڑا question ہے کہ اگر item بن point یہ ہے ہم مگلوں کو نہیں ڈار answer ہم کہہ رہے جو سچ ہے وہ پڑھ ہو مگلوں نے یہاں پہ آ کر بھارت کا نرمان نہیں کیا یہاں پہ آ کر انہوں نے جو ہمارے کو مارا ہماری lifestyle کے لیے جو ہمیں جو ہمیں بھوغت نہ پڑھا ہماری way of life تھی اس کو ڈسٹروائ کرنے کی کوشش کی اس کو آپ دکھائیں آپ پھر اکبر نامہ پڑھاتے آپ بابر نامہ پڑھائیں آپ پھر فتوائے عالمگیر پڑھائیں لوگوں کی فتوائے عالمگیر آج بھی یہ two nation theory کوئی جنہ صاحب equation نہیں ہے two nation theory کی شروع تھی جب یہ convert کر کے 1990 میں جب دو بڑے بڑے empire ٹوٹے ottoman اور hofsburg ڈائنسٹی تو اس کے بعد یہ ہوا کہ یوروپ کو کیسے reconstitute کریں بڑی administrative problem آگے تو اس پہ وہاں جو آپ دیکھ لیں جو وردرو ویلسن اور ان کے رشن کچھ سکولرز ان کے بیچ میں یہ distribute ہوا کی nation state کیسے آپ define کرو کیونکہ یہ تیوری 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 state create کرو آپ but the question is what is nation ایک biblical faith of nation ہمارے nation نہیں ہے nation is an entirely biblical idea nation is an abrahamic idea ہمارے آپ کو اگر جو social nation is a creation of social order کی کئی nation ہے what you are defining is a social laws of matter are descriptive you observe them you simply provide for the behavior کہ یہ ایسا ہی کرے گا جی میرا خیال آواز رکھ گئی آپ کی میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہاں تو ابیشک میں نے آپ کی بات سنی اور آپ کہتے ہیں کہ انڈیا کی پرانی بہت پہلے سے شروع ہوتی ہے اور کہ پہلے آج سے ہزاروں سال پہلے جو بھی ادھر رہتا تھا وہ ایک nation کا رکن تھا ایک nation کا member تھا یہ نہیں اچھا تو ذرا اس کی وضاحت کریں کیونکہ یہ تو سوار کر کا تو کہنا جو بھی انڈیا میں پیدا ہوا اور کتاب ہے ان کی جس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ ہوا ہوا وہ بارن انڈیا بیفور دی انویزن اور انویزن سے ان کا مطلب ہے مسلم اور بریٹش انویزن تو آپ اس بات کو صحیح سمجھتے ہیں یا غلط آپ میوٹی ہیں میوٹی ہاں سوری سر میں نے جو ان کی بنچ اپ تھوٹ ہے وہ میں نے نہیں پڑھی مگر اگر آپ اس کو یہ دیکھ ہیں کہ کشم کس چل رہی تھی ہندوستان کی آئیڈنٹیٹی کو جہاں پہ سر سید خان ہے وہ ہندو وں کو یا مسلمان کو ایک الگ آئیڈٹیٹی کے روپ میں دیکھ رہے تھے ہندوستان کا جو understanding ہے کہ ہم ہندوستان کو دیکھتے ہیں اگر ہندوستان کو دیکھتے ہیں تو ہندوستان کو سمجھنے کے لئے جو آپ کے پروزو نے آپ کو جریا دیا دیکھنے کا اگر نہیں ہوتا تو ہم بھارت بھارت رہنے والا بھارت ہندوستان میں رہنے والا ہندو جب آپ اس کو مسلم کی نظر سے دیکھتے ہیں تو وہ اس کو offensive لے لیتا ہے مسلمان کے جو دیکھنے کا طریقہ ہے دنیا کو جو world order the way a Muslim sees کی تم اور میں تم الگ میں الگ جو biblical idea وہ nations کا ہے کی prophet hood کو justify کرنے کے لیے سر am i audible میری آواز آرہی ہے ہاں you are audible but i آپ نے جو ابھی Sanskrit کے verses سنا ہے who were they written by by an individual right would that reflect the opinions of all those or most of those who lived in india at that time would they even know each other so why but it's a wonderful question i have asked when i read an article that india kashmir is india 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 has never been a conquest based idea of the world india ki territory how did they know that they are indian evolution so the constitution well did they all speak the same language did they all speak the same language it's not important that did they all speak the same language it's important did they did the message were conveyed or not because arabic islamic world is muslim is arab is not but they muslim are so language idea is which language is when Sanskrit was when it an idea of to come but people don't come come to to come to to come آنے نکلتے ہیں Alexander نے دنیا کو جیتنے کے لیے تلوار اٹھائی اسلام کے لیے ایک دم صاف ہے Prophet کا میسج ہے کہ بھئی آپ کے پاس تین option ہے آپ convert کرے تو آپ ہمیں سے ایک ہو جاؤ گے آپ ججیاں دے دو اپنی جگہ دے دو اور ہم سے نیچے دب کے راؤ یہ ہے تیسرا لڑ لو یا تو علاقہ ہمارا یا تو علاقہ تمہارا یہ ہے the theory of conquest اب سفیزم میں اس نے کتنا آکے پیار بھلی باتیں بولی کتنی سچی باتیں بولی کتنی جھوڑ بولی وہ ایک الگ تیوڈی ہے اس میں ہم نہیں جاتے آپ کی دیکھیں پوائنٹ یہ ہے سر ایک 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 منٹ ذرا رک جائیے دیکھیں آہ میرا خیال ہے آپ سائنس کو تو مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں سب بھی سائنس کا یہ کہنا ہے کہ ایفریقہ سے migration ہوئی تھی انسانوں کی homo sapien کی آج سے کوئی ساٹھ ہزار سال ستر ہزار سال پہلے اس سے پہلے انڈیا میں تو رہنے والے کوئی نہیں تھے the first humans came from Africa تو اس کا مطلب یہ کہ انڈیا کے اندر باہر سے لوگ تو آئے تھے نا وہ وہیں سے تو نہیں پیدا ہوئے the human race did not originate in india تو ہمیں نہیں پتا کہ exactly کس وقت آئے تھے یہ تو ہمیں genetic data ہمیں بتائے گا لیکن ایک ایسا وقت تھا جب انڈیا میں کوئی انسان نہیں تھا جانور تھے there were no homo sapien there تو پھر ہمیشہ سے invasions نہیں ہوتے رہے ہیں مسلمانوں کی تو بعد میں ہوئے british کا اس سے بعد میں but when was the first invasion of of uh india sir دیکھیں اگر اب یہ تو ایک theory ہے نا Einstein کی کوئی achievement تو physical ہم absorb نہیں کر سکتے اس کی کوئی contribution ایسی نہیں ہے جس کو میں apply کر کے ایک product بنا لے einstein is a theorist the no no the bomb the bomb works on einstein's principle equals mc squared is is very very testable e is equal to mc squared man by the way اگر آپ e is equal to mc squared man god has created light because the laws of thermodynamics says that energy can neither be created nor destroyed so the creation theory no 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 that's not what the law of conservation says whoa whoa that's that's not true they hear uh energy in general relativities you know no 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 it says no such thing laws of that's anyway physics about africa so wasn't india the subject of an in you know theory no theory is it's is is genetically based is ko aap test kar saktay hain is ko aap ne maps dekhe hain ghe joh dikhatay hain ke insaan kis tarah se is 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 zameen ki upar phella hai we have streams of people reaching out into different parts of the earth you theory nahi hai is ko aap refine kar saktay hain liekin is ki hakikat se to aap inkar ni kar saktay na to aap ki at one point of time humanity evolved from one thing as aap agar vedo me joh creation theory ko pahe to us me ye bhi lika hai ki joh creation theory hai is aap ki kriyei ter hain kari naam diya hua hai observer us ne apni creation ko bhaane ke liya apni observational phenomena ko bhaa diya to pehle agar one cell creation kriyei ghe to one cell creation ki observing capacity wo itni kam thi ki wo joh observable world tha us ka bhoat limited part dekh sakta ta usne apni creation ki apni observation ko bhaane ke ke liye aur joh physically discernible world hai usko samajne ke liye kahi or creation ki so from single cell you went on to multiple sen and finally a human being but human being is also at the sum total of cells cells and stems and and all that nothing else so point yeh ki agar hum yeh baat kar rahe hai ki india ki creation ki theory ko hi nahi hai ki at the point point of time everyone started from africa to hum sab african hai point yeh point yeh point yeh ki joh governance mechanism ki shurua atriki jab insaan apni civilizational journey shurua karta hai tab se ki baat ki jali kiunki agar ham tu yeh tu dunia mein jagha jagha hua hai tu yeh tu dunia mein jagha jagha hua hai what's so unique about that i mean the chinese are just as greater civilization as uh indians even greater probably i'm not yes even greater there are many civilizations much greater than india what is so unique among the times we got around to us then to me I also ask for a question I wanted to try to say what has happened whichS 땅 is relevant for that I wish to be the lessons of ab龍 south ciao conflament cross mercad ustedes initially خوشی خوشی ہوئی جو بھی ہوا سو ہوا لیکن آج کل کے ہندوستان میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تمام شہریوں کو تمام سیٹیزنز کو ایک جیسے رکھا جانا چاہیے کہ نہیں یا ایک اور دوسرے میں فرق کرنا چاہیے should the laws of democracy apply to all citizens of pakistan of india equally pakistan کا بھی میں یہ سوال کر سکتا ہوں لیکن about india should this become a hindu راشتر yes it should become a hindu raster without without any question india is a hindu raster it should not just become hindu raster it's a hindu raster raster is is a very difficult concept जैसे मैंने का धर्म और रिलीजन नहीं है से वैसे राष्ट और स्टेट और नेशन सेम वर्ड नहीं है रही बात कि क्या hindu मुसल्मान और दूसरे जो बिगर में जाहिब हैं उनको सेम treatment हमारे कभी यह कहा ही नहीं है हमारा constitution जो है constitution अगर हांस केलसन की किताब पढ़ लें सर उसका किताब का ना मैं जनर्र थी आफ लॉइन इस टेट जरूर पढ़िया अगर आपके पास भुगा सास्में हो और दूसरी किताब थी आफ प्योर थी आफ लॉइफ लॉइन इस्टेट यह तो आज अच्छे तो यह बता جی بلکل مجھے اچھا لگتا ہے عرب ایک اسلامی راستر ہے پاکستان ایک اسلامی راستر ہے یہ بڑا مشکل ہے لیکن عرب ایک اسلامی راستر ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کیونکہ مجھے 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 تو مجھے تو بہت برا لگتا ہے کہ پاکستان ایک اسلامی راستر ہے آہ میں تو سمجھتا ہوں کہ بالکل سیکلر ہونا چاہیے اور آہ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کو بھی ہونا چاہیے آپ مجھے سیکلر کا مطلب بتاتے ہیں سیکلر کا مطلب یہ کہ ریاست سٹیٹ کی نظر میں تمام سٹیزنز تمام شہری ایک برابر ہوتے ذرا سا بھی فرق نہیں ہونا چاہیے لو کی نظروں میں اور موقع اپورٹیونٹیز کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان میں ہیں تو بالکل غلط ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو انڈیا کے شروعات کے دن تھے نہرو کے زمانے میں انڈیا ایک سیکلر سٹیٹ تھا اب مجھے بہت فکر ہے بہت پریشانی ہے کہ یہ ہندو راشتر بنتا جا رہا ہے پاکستان پھر کیا فرق رہے گا آپ میں اور ہم میں آپ مجھے بس دو میٹ دے دیجئے گا تو میں آپ کے پشنے کا اتر امائی آرڈیبل میں سنہیں دے رہا ہوں کہاں یس 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 اوکے سو دیکھیں سب پھر وہی مطلب میں انکلی وقت بلی کہوں گا بھارت کو ایک ہندو راشتر بننا چاہیے بلکہ بھارت ایک ہندو راشتر ہے پوچشن یہ ہے کہ کیا بھارت ہندو راشتر میں جو دھرم یا مجاہد یا پند ان کے ساتھ الگ الگ ٹریٹمنٹ کیا جائے گا میں نہیرو جی کا بہت سمان کرتا ہوں بڑے ویجنری لیڈر ہیں تھے انہوں نے بھارت کو بہت کچھ دیا لیکن نہیرو جی نے جب انیس سو چھپن میں ہندو کورٹ بل لائیا اس کے ساتھ انہوں نے اسلامی کورٹ بل نہیں لائے یو سی سی کو انہوں نے منع کر دیا ہندوستان میں مسلمانوں کو ہمیشہ اسپیشل ٹریٹمنٹ دیا گیا ہندووں کی ویدک پرمپرہ صدیوں کی ویدک پرمپرہ جس میں کی شادی ایک dissolvable concept نہیں تھا اس کو انہوں نے by the stroke of a pen dissolve کر دیا انہوں نے کہا divorce will be introduced لیکن وہ اسلام کے لیے نہیں کرتا ہے مسلمانوں کے لیے نہیں کرتا ہے انہوں نے کبھی نہیں کیا ہندو نہرو جی has some sort of وہی observational effect والی بات ہے کہ ہندوزم کے پردی انہوں نے history of india لکھی ان کو philosophy of india لکھنی چاہیے he wrote discovery of india he never wrote philosophy of india بھارت secular ملک نہ تھا نہ بنے گا چونکہ secularism کی شروعات آتی ہے biblical آپ کو church کا state سے separation کو secularism کہا جاتا ہے اگر ہمارے ہاں church ہی نہیں ہے تو پھر ہم separate کس سے کر دیں جب ہمارے ہاں شروع سے کہہ دیا گیا کہ راجہ کا دھرم پردہ کی welfare کرنا ہے پردہ کوئی بھی ہو راجہ کا جو جات یا ورن کوئی بھی ہو جیسے nation is not a ورن تو آپ راجہ کوئی بھی ہو شودر بھی راجہ ہو تو اس کا اپنی پردہ کے پتی جو گن ہے جو اس کو راجہ بنائے گا what makes him a king not because he occupies the throne that makes him a king whether he possesses that virtues that makes him a king so any liquid thing is not necessary a water every water is not necessary a potable water میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں is a hindu as good as a muslim or a muslim as good as a hindu آپ کے دوستوں میں مسلمان ہیں اور ان کو آپ ان کے ساتھ اتنی دوستی کرتے ہیں جتنا کہ آپ hinduوں کے ساتھ کرتے ہیں sir what makes a hindu یہ question ہونا چاہیے نا آپ کا why you are not hindu آپ hindu کیوں نہیں ہیں sir اور میں hindu نہیں ہیں اور آپ اگر مجھے hindu تہرہے ہیں تو آپ کیا پیدو تہرہے ہیں actually i think of myself as much of a hindu as a muslim میں اس دھرتی پہ پیدا ہوا آپ کے آواز اور میں اس دھرتی پہ پیدا ہوا اس دھرتی سے پیدا ہوا i think first of all of myself as somebody who is just born in the soil اب یہ کہ i am muslim by birth آپ کو being a sun face آپ کو اس کو نام تو دینا پڑے گا نا ٹیکسونومی تو create کرنی پڑے گی to discern the understanding جو پیل تہرہی ہے کچھوہ بھی اگرہ ہے ہاں بلکل ٹھیک بات ہے very good very good تو should there be a difference between you and me should there be a difference what is my what makes me what makes me hindu اور sanatani ekam sak bauda vipraha badan sarve santhu niram دنیا اہم نجم پروتی جو ہمارا فارمیلہ ہے کہ دنیا میں چھوٹے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کو two nation تیوری hindu نہیں بول سکتا کیونکہ اس کا جو philosophy ہے سر اس کی جو philosophy کا جو جو بیس ہے جس طریقے سے دنیا کو دیکھتا ہے وہ ہے دنیا سکتے ہیں یہ question کو دو فیصد یہاں آبادی ہندو ہے اس سے زیادہ ہونی چاہیے لیکن دو پرسنٹ تو ہے نا پرابلی سمتھنگ لائک کیسے پاکستان پاکستان کا مطلب تو لا الہ اللہ محمد رسول اللہ دیکھیں ان کو exactly equal rights نہیں ملیں formally لیکن constitution یہ کہتا ہے کہ they are equal citizens I don't think they it's right ہاں غلط ہے بالکل وہ اس constitution کو بدلنے everyone has a right to human rights in the context or as for the islam that's it وہ qualify کر دیتے ہیں جتنا اسلام دیتے ہیں اس سے زیادہ نہیں مل سکتا یہ بات ٹھیک ہے آپ کی تو اس کے بھی بہت سے dimensions ہیں لیکن آپ نے یہ سوال کیا کہ کیا ایک ہندو پاکستانی ہو سکتا answer is most definitely yes اس کو green passport مل سکتا ٹھیک ہے آپ کی آپ نے in order to come to this answer آپ کو کچھ پامیر اچھا آئی ریلی آف تو گو سو کین بی اند ان ٹو منٹس یا سر شور دیکھیں میں بس اتنا کہوں گا اتنا بس کہوں گا آئی نے پوچھا کی انڈیا میں ایک rise of nationalism یا کہہ لیں یا جو بھی ہے اس کی وجہ سے انڈیا ہندو پاکستان بن رہا ہے یہ ایک misnomer ہے ہندوستان کو نہیں سمجھنے کی فقریہ ہے آپ مغلوں کو آخرانتہ مانتے ہیں یا مغلوں کو اپنا مانتے میں یہ مانتا ہوں کہ جو ہندوستان میں آیا سمجھ تو سب ایک ہی سمجھ سے ہن سیل بنے لیکن جب سے یہ civilized ورل کی governance کے شروعات ہوئی تب سے starting پوائنٹ ہم لیں اگر کوئی ہمارے ہاتا ہے بہت سے لوگ آئیں گے اور جائیں گے لیکن یہ کہ کہ دیر شروع کرو گھنٹیاں بجیں گی اردو نہیں چلے گی سنسکرٹ چلے گی یہاں پہ جو پرانا نظام سب ختم اب ہمارا چلے گا تو آپ مجھے کیا کہیں گے غلط بالکل بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ کوئی کسی پہ زبردستی نہ کرے چلیے سنسکرٹ کیا سنسکرٹ سنسکرٹ میں سنسکرٹ کیا اسی لیے میرے جب میرے دوست ہندو اتنے نہیں لگے جن اگر 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 باستو باستن میرے پرانے دوست ہیں half of them are this half of them are that and all of them don't care ان کو کوئی فکر نہیں وہ ان چیزوں سے آزاد ہو گئے پاکستانی and we used to live like a brothers